بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانیت حجت علیہ السلام یہ ہمارے چینل کا نام ہے آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں اور اس پر جو بھی جس کو بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے وہ بہت تکلیف میں گزارتا ہے کمر کا درد اور کمر کا درد عام طور پر وہاں ہوتا ہے جبریڑ کی ہڈی کے سارے مہرے نیچے بلکل آخری مہرہ ہوتا ہے اور نیچے چوڑی ہڈی آ جاتی ہے اس درمیان میں اس جگہ پر درد ہوتا ہے تو انسان کا جھکنا اٹھنا بیٹھنا اور نماز پڑھنا ہر قسم کے کام سب پریشانی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے جس کو درد ہوتا ہے اسی کو اس کی تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے اچھا اور اسی طریقے سے کبھی کسی کی گردن میں بھی درد ہو جب بھی علاج ایک ہی ہے اس کا اور یہ روحانی علاج ہی ہے لیکن بہت عجیب علاج ہے یہ ہم معصومین علیہ السلام کا فرمان کیا ہوا علاج ہے یہ ایسا کیجئے اس کے لیے کہ ہاتھوں پیروں کے جس کو درد ہے وہ اپنے ہاتھوں پیروں کے سارے ناخون کٹ لیں ایک جگہ جمع کر کے اور اپنا درد کی جگہ پر رکھ کر سارا ایک دیرسہ بنا کے ایک چھوٹی سی دیری ایک جگہ جمع کر کے اور وہ جو ڈاکٹروں کے پاس سرجیکل ٹیپ ہوتا ہے نا جیسے کسی کو گلوکوز کی بوتل چڑھاتے ہیں تو جگہ جگہ وہ پٹیاں پھاڑ پھاڑ کے لگاتے ہیں نا ایسا والا ذرا سا چوڑا لے کے اور اس کے اوپر رکھ کے ناخونوں کے اوپر اور اس کو چپکا دیجئے کھال کے اوپر تو ناخون وہی پر رہیں گے اب اس کو آج لگایا ہے جس ٹائم پر بھی تو ٹھیک تین دن تک اس کو کسی صورت بھی کھولنا نہیں ہے کسی بھی صورت سے کھولیں نہیں اس کو ٹیپ کو اور تین دن کے بعد آپ اس کو نکال لیجئے درد ایسا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا جائے گا کہ پھر نہیں ہوگا جان چھوٹ جائے گی اس درد سے اور درود پڑھئے محمد وعالی محمد علیہ السلام پر جو بھی درود آپ کو پسند ہو وہ درود پڑھئے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم اجمائین یہ جس کے بھی کہا درد ہوتا ہے نا وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کیا کریں ڈاکٹروں سے علاج کروا کے اور بہت پریشانی میں وقت گذارتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے اور خصوصا ہمارے ان لوگوں کو جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو پرموٹ کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں اپنے مشورے اچھے اچھے بتاتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو دیکھا کیجئے ہماری اور اس کو شیئر بھی کیجئے اپنے اپنے گروپوں میں شیئر کریں تاکہ یہ ایک اچھا علاج اچھا پیغام سب تک پہنچ جائے اور سب اس سے استفادہ حاصل کریں آپ اگر لائک کومنٹ اور شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے کچھ بھی اس میں سے کریں گے یہ سب کچھ کریں گے تو آپ کو بھی سواب جاریہ ہوگا کیونکہ ہم سواب جاریہ کے لئے یہ چینل ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر وہی چیز کرتے ہیں جو سواب جاریہ ہو سواب جاریہ کا مطلب ہے قیامت تک سواب ہم ہو یا نہ ہو سواب ہمیں ملتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ سواب جاریہ